اب کچھ بات کرتے ہیں پی پی ایک سو ارسٹھ کے زمنی الیکشن کے حوالے سے قواجہ سعاد رفیق کی قالی کردہ نشست پر تیرہ دسمبر کو جوڑ پڑے گا تحریک انصاف کے ملک اصد کھوکر اور نو لیگ کے رانا قالد قادری کے ماں بین کانٹے کا مقابلہ متوقع ایک لاکھ چھبیس ازار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے اس بارے میں بتائیں گے آقب تنویر آقب تنویر بتائے گے اس مقابلے کے حوالے سے جی نوید بالکل اگر زمنی الیکشن کی بات کی جائے تو پی پی ایک سو ارسٹھ کا جو زمنی انتخاب ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ سعاد رفیق کی جانب سے خالی کردہ نشست پر تیرہ دسمبر کو ہو رہا ہے تو اس کے اوپر جو کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں ملے گا وہ ملک اصد علی کھوکر جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں اور رانا خالد قادری جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کے درمیان ہے گیارہ کل امیدوار جو ہیں وہ مدہ مقابل ہیں اس الیکشن میں جس میں ایک لاکھ چھبیس ہزار سے زائد جو ووٹرز ہیں اپنا حق کے رہ دئی استعمال بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامات کے اگر بات کی جائے تو کیونکہ کیمپین کا بھی آج آخری روز ہے تو انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ بھی بنا دیا گیا ہیں تراسی پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں جس میں اکتیس پولنگ سٹیشن مشترک ہیں جبکہ ستائیس پولنگ سٹیشن مردوں کے اور پچیس پولنگ سٹیشن خواتین کے لیے مقتصد کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پولنگ بوت ہے وہ دو سو بیالیس پولنگ بوت بنائے گئے ہیں جس میں ایک سو پینتالیس پولنگ بوت مردوں کے لیے جبکہ ایک سو ستنہ پولنگ بوت خواتین کے لیے ہیں اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خواجہ سادر فیقی جانب سے نشیس خالی کی گئی تھی مسلم لیگ نون یہاں سے ہر دفعہ ہی الیکشن جیتی ہے لازٹ ٹائم بھی عام انتخاب میں بھی دیکھا تھا کہ پی پی ایک سو اٹھ سٹ سے مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوئی تھی لیکن اس دفعہ کچھ ٹویسٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدوار ہیں ملک اسد کوکر وہ بھی کافی زیادہ متحرک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک اسد کوکر کو جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے تو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سپورٹ ہے وہ بھی حاصل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بازابتہ طور پر اعلان بھی کیا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار رانہ خالد قادری کو پی پی ایک سو اٹھ سٹ میں سپورٹ کریں گے اور انہوں نے کارکنان سے درخواست بھی کی تھی کہ ان کو ووٹ بھی دیا جائے اور جو ووٹرز ہیں ان کو باہر نکالا جائے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی جو امیدوار ہے اس حوالے سے ان کی بھی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو انتخابی گیمہ گیمی ہے وہ آج اروج پہ پہنچ چکی ہے کیونکہ ایک روز باقی ہے جس کے بعد تیرہ دسمبر کو اس حلقے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ آیا پاکستان مسلم لیگ نون اس کو ون کرتی ہے یہاں پھر پاکستان طریقہ انصاف کا امیدوار یہاں سے کامیاب ہوتا ہے حلقے کی اگر بات کی جائے تو حلقے میں سب سے زیادہ مسائل جو دیکھنے کو ملے ہیں وہ صاف پانی کے مسائل ہیں سیورج کے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گلیوں کے خاص طور پر مسائل ہیں کیونکہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پچھلا بھی پانچ سالہ دور تھا ہم نے خود بھی وزٹ کیا دیکھا بھی جا کے وہاں پہ جو گلیاں ہیں جو سیورج ہیں اور خاص طور پر پینے کا جو پانی ہے اس کے حالات کافی زیادہ خراب نظر آ رہے اور یہی جو منشور ہے یہی جو نعرہ ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ بھی لے کے آگے چل رہے ہیں ان کی جانب سے ایک تو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جتنی بھی گلیاں ہیں جو سڑکے ہیں سیورج ہیں جو خاص طور پر پینے کا پانی ہے پی پی ایک سو اٹسٹھ میں زمنی انتخاب کے لیے امیدواروں کی انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے امیدوار آج رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چلا سکیں گے ارشد علی تفصیلات سے آگاہ کریں گے جی ارشد بتائیے گا آج مہم کا آخری روز ہے جو پی پی ایک سو اٹسٹھ پہ آج انتخابی مہم کا امیدواروں کے آج آخری روز ہے رات بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ امیدوار کسی قسم کے جلسہ جلوس کی ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس حوالے سے الیکشن پرمیشن آف پاکستان نے بقاعدہ طور پر امیدواروں اور اس کے ساتھ ریڈرنگ افسر کو بقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو امیدوار رات بارہ بجے کے بعد یعنی کہ یہ آرہ اور بارہ دسمبر کے درمیان ہی شب کے درمیان بارہ بجے کے بعد اپنی انتخابی مہم یا جلسہ جلوس کرے گا تو اس کے اختھاری جو ہے وہ کاروے کی جائے اس حوالے سے کام جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں آج رات بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ کسی بھی امیدوار کو انتخابی جلسہ جلوس یا گارنڈر میٹی کی اجازت نہیں ہوگی اور اس حلکے میں انتخاب جو ہے وہ تیرہ دسمبر کھونے جا رہا ہے اور اس کے بعد آج رات باجے کے بعد انتخابی مہم جو ہے وہ تمام امیدواروں کی اپنے اختتام پذیر ہو جائے گی اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بقاعدہ طور پر انہوں نے ان امیدواروں اور رننگ افسران کو بقاعدہ آگاہ کردی ہے انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے بہت شکریہ عرشت علی اپڈیٹ کیا آپ نے